ورک شاپ کھلی گیا کبیر ورک شاپ کھلی گیا بتاتے چلے اکرہ عزیز وریاسور حسین ایوارڈ شو اٹینڈ کرنے کے لئے چند دن پہلے کینیڈا گئے اور ایوارڈ شو کے وجہ سے کبیر حسین کو ساتھ لے کر نہیں گئے مگر وہاں پر ایوارڈ شو اٹینڈ کرنے کے بعد دونوں نے خوب انچوائی کر مدہوں کے ساتھ تصاویر بھی شیئر کی جبکہ اکرہ عزیز وریاسور حسین کا شہزادہ کبیر حسین جس کے مدہوں کے تعداد اکرہ وریاسور حسین سے بھی زیادہ وہ پاکستان میں اپنے نانی کے پاس موجود تھا ویسے تو کبیر حسین اپنے نانی کے ساتھ کافی اٹیچ اور اکرہ عزیز کافی انٹرویوز میں یہی کہتی نظراتی ہے کہ اکثر تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا بیٹا بھول ہی جائے گا کہ اس کی اصل ماں کون ہے جتنا وہ میری ماں سے اٹیچ ہے کبیر حسین سے ملے تو کبیر حسین کا کیا ریکشن تھا کبیر حسین کیسے اکرہ عزیز کو دیکھتا رہا ہے یاصر حسین نے کبیر حسین اور اکرہ عزیز کی کیوٹسی ویڈیو بنائی اور مدہوں کے ساتھ شیئر کر دی کبیر حسین کا ریشن شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگ کو بتاتے چلیں اکرہ عزیز نے شروع شوم اپنے بیٹے کو سب سے چھپائے اور کسی کو اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھائے سب کے تمام لوگ تمام ادھگاروں کے بچوں کا ادھگاروں سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے کہ عمل کے مدہوں کی تعداد تو منیب اور ایمن سے بھی زیادہ ہے بلکل اسی طرح تمام لوگوں کو اکرہ عزیز کے بیٹے کبیر حسین کا چہرہ دیکھنے کا کافی بے سب سے انتظار تھا جب اکرہ عزیز نے کبیر حسین کا چہرہ دکھائی تو تمام لوگوں کو کبیر حسین کے ہر چھوٹی سے ویڈیو اور تصاویے کا کافی بے سب سے انتظار ہوتا ہے اکرہ عزیز جب 20 دن بعد ایوارشو اٹینڈ کرنے کے بعد اپنی بیٹے کبیر حسین سے ملی تو کبیر حسین کیسے معصوم سے انداز سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا ہے اور یہ دکھاتے ہیں کیسے اپنی ماں کو پہچانی کی کوشش کرتا رہا بھائی 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 کبیر شاید بھائی ولک شاپ ہوتی ڈید ڈید ٹپ ڈید موسیقی